ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف ملز کا پہلا بازاتہ ریفرنس دوہزار میں دائر ہوا جبکہ حتمی ریفرنس سولہ نومبر دوہزار کو بنایا گیا مشرف دور میں دوہزار میں اسحاق ڈارنے عدالت کے سامنے شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کا اعتراف بھی کیا تھا اور وعدہ ماف گواہ بھی بنے تھے جس وقت یہ مقدمہ چل رہا تھا اس وقت شریف خاندان سعودی عرب جلاوطن تھا دوہزار گیارہ میں شریف خاندان کی استدعہ پر لاہور ہائی کورٹ نے یہ ریفرنس خارج کر دیا تھا اپوزیشن رہنماؤں نے ہدیبیا پیپرز مل کے اس کو ری اپن کرنے کا بارہاں مطالبہ کیا جبکہ لیگی رہنماؤں نے اس معاملے کو سیاسی انتقام قرار دیا تفصیلات کے لیے رپورٹ دیکھیں شریف خاندان کے خلاف ہدیبیا کیس دوبارہ کھولنے کے لیے اپوزیشن یک زبان چیئرمن پی ٹی آئی امران خان نے کئی بار کیس کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہماری ڈیمانڈ ہے ہدیبیا پیپر مل کا کیس کھولا جائے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید تو کئی بار کہہ چکے کہ ہدیبیا کیس شریف خاندان کی سیاست ختم کر دے گا آج لوگو ہدیبیا پیپر مدر آف دی کرائیم ہے تیتیس ملین ڈالر انہوں نے البرکہ میں جمع کرائے ایک ایک چیک نمبر لکھا ہوا ہے قاضی کا یہ چیک نمبر دیا یہ چیک نمبر دیا یہ یہ کیس سارا کمپائل ہے جس دن ہدیبیا سپریم کورٹ نے کھولا لوگو یاد رکھنا میں وقت سے پہلے کہہ رہا ہوں جھاڑو پھر جائے گا نواز شریف کے خاندان کی سیاست سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کے مطابق کیس چلانے کے لیے تمام شواہد موجود ہیں ادھر وزیرالہ پنجاب شہباز شریف گزشتہ دنوں سے شفاف احتساب کی عمل پر سوال اٹھا رہے ہیں ایک شفاف احتسابی عمل جو ہے وہ دفن ہو چکا ہے احتساب کا عمل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اس ملک کے اندر ہدیبیا کیس کے معاملے پر اپوزیشن کو حکومت پر تنقید کا ایک اور موقع مل گیا ہے ایمکی ایم پاکستان کے سربراہ فاروق ستار کہتے ہیں ان پر پی ایس پی کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تین سال سے دباؤ گئے ایمکی ایم پاکستان کے سربراہ فاروق ستار کا ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ پی ایس پی کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تین سال سے دباؤ تھا لیکن زبردستی کوئی کسی کے ساتھ نکا نہیں کروا سکتا بانی کے ساتھ مل کر چلنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا مکم پاکستان کے سربراہ یادگار شہدہ جانے کے لئے پرعظم ڈاکٹر فاروق ستار نے سوشل میڈیا پر ویڈیو پیغم جاری کر دیا ہماری تحریک کے شہدہ دراصل قیام پاکستان کے شہدہ کا تسلسل ہے ہم اپنے شہیدوں سے یہ عہد کریں گے کہ ہم ان کی قربانیوں کو رائے گا نہیں جانے دیں گے ان کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم شہدہ کی قربانییں نہیں بھولے گی انہوں نے ویڈیو پیغام میں کارکنان کو وقت اور مقام سے بھی آگاہ کیا ہم بروز ہفتہ گیارہ نومبر دوپہر تین بجے آئیشہ منزل سے یادگار شہدہ کی طرف مارچ کریں گے اور یہ شہدہ کے مقروض یادگار شہدہ پر جا کر اپنے شہیدوں کو خلاج اخیدت پیش کریں گے دوسری جانے فاروق ستار نے ڈپٹی میئر کراچی کے خلاف چیف الیکشن کمیشنر کو خط لکھ دیا ہے انہوں نے خط میں موقع بختیار کیا کہ ارشد ورہ پارٹی چھوڑ کر دوسری جماعت میں شامل ہو گئے جو قانون کی خلاف ورزی ہے اس لیے ان کو نا اہل قرار دے کر اس نشست پر زمنی الیکشن کرایا جائے اور مصطفیٰ کمال نے بھی ڈاکٹر فاروق ستار پر لفظی گولہ باری کی تیاری کر لی ہے ہفتے کی سے پہر نیوز کانفرنس میں خود پر لگائے گئے تمام الزامات کا جواب دیں گے ایمکی ایم پی ایس پی اتحاد کا فیصلہ بھی ہو جائے گا موزد صاحبی حضرات جرائے کے مطابق ڈاکٹر فاروق ستار کی نیوز کانفرنس کے بعد پی ایس پی کے چیئرمن مصطفیٰ کمال نے اپنے تمام ساتھیوں سے مشاورت کی جس میں فیصلہ کیا گیا کہ فاروق ستار کی نیوز کانفرنس کا جواب نیوز کانفرنس کے ذریعے ہی دیا جانا چاہیے ہفتے کی سہپیر نیوز کانفرنس کرنے کا فیصلہ کیا گیا مصطفیٰ کمال نے کہا آج اور کل کا دن فاروق ستار کا تھا ہفتے کا دن ہمارا ہوگا یہ بات تیہ ہے ایم کی ایم کو ختم ہونا ہی ہے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ دونوں جماعتوں کے اتحاد کی مستقبل کا فیصلہ بھی ہفتے کو ہی ہونے کا امکان ہے جبکہ ایم کی ایم کی ایم کی وکٹے گرانے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا رابطہ کمیٹی کے چند عراقین سے رابطے جاری ہیں مستقبل قریب میں ایم کی ایم کے رہنماؤں اور کارکنوں کو بھی پاک سرزمین پارٹی میں شامل کیا جا سکتا ہے مفاقی حکومت فاروق ستار کو یادگار شہدہ جانے سے روپنے کے لیے سرگرم ہو گئی مستقبل قریب نون کے رہنماؤں خاجہ سعید رفیق نے فاروق ستار کو دون کیا اور کل یادگار شہدہ نہ جانے کا مشورہ دیا انہوں نے فاروق ستار کو شکایات کے ازالی کی یقین دہانی بھی کروائی فاروق ستار کا کہنا تھا کہ کراچی میں امن تمام فرقوں کی ذمہ داری ہے دباؤ کے افتماس استحکام اور امن کے عمل کو نقصان پہنچا سکتے ہیں کراچی پاکچ پر عمل درامت کی رفتار تیز کرنے کے اقدامات سے بھی آگاہ کیا فاروق ستار کے پارٹی چھوڑنے اور پھر واپسی پر پیپلز پارٹی کی رہنماؤں شرجیل میمن نے کہا کہ فاروق ستار نے بانی ایمکیو ایم کے صحیح جانشین ہونے کا ثبوت دے دیا ہے رہنماؤں مسلم لیگ فنکشنل نصرد سہر عباسی نے کہا کہ الگ صوبے کی بات کرنا ناقابل برداشت ہے سن کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے کل فاروق ستار صاحب نے صحیح طور پر ہلتاو سن کا جانشین ہونے کا ثبوت دیا جس طرح ہلتاو سن کرتے تھے کہ میں پارٹی چھوڑ ڈاؤں اور پھر دوبارہ ایک تو ساسد میں ہوتا ہے یو ٹن ایم کیوم جو ہے وہ راؤنڈ آباؤٹ پر گھوم رہی ہے ان کو پتا نہیں ہے کہ جانا کہا ہے تین دن سے میرے خلصے انہوں نے میڈیا کو بھی اسی بردی کی پیشے گھوم آیا ہوا ہے اسی راؤنڈ آباؤٹ پر گھوم رہے ابھی تک ان کو پتا نہیں ہے کہ ان کو جانا کر پھر کل ایک ڈراما ہو گیا میں جی تو سمجھ نہیں آیا کہ اس چیز سے کوئی سے یہ کب نکلیں گے بھائی بھائی نہ جائے بھائی نہ جائے پہلے بھی سنتے تھے پانچ پانچ گھنٹے سارے میڈیا کو کیا میڈیا کے پاس اور کام نہیں ہے ان کے دوسرے ایشیوز نہیں ہیں فاروق ستار صاحب نے کہا کہ میں لندن والا ڈراما نہیں کر رہا ہوں انہوں نے وہی ڈراما کیا ایک گھنٹے کے اندر واپس فیصلہ لے لیا اگر اب دوبارہ یہ الک شوبے کا نعرہ لگا تو سندھیوں کو آپ روک نہیں سکیں گے وہ برداشت نہیں کر سکیں گے ہم کبھی بھی سندھ شوبے کو دو ایسوں میں تقسیم ہونے نہیں دیں گے دیگر خبریں شامل کرتے ہیں روڑی میں رینجرز نے چہلوم کے موقع پر درشتگردی کی کوشش ناکام بنا دی اور تین مبیانہ درشتگردوں کو ہلاک کر دیا ترجمان رینجرز کے مطابق روڑی میں ناکی پر ملزمان کو رکنے کا اشارہ کیا گیا درشتگردوں نے فرار کی کوشش کی ملزمان کی جانب سے فائرنگ کی گئی اور جوابی کا روائی میں تینوں ملزمان ہلاک ہو گئے ترجمان رینجرز نے بتایا کہ ملزمان کا حدف امام بارگاہ بابے کربلا تھی دو ملزمان نے خودکش جیکٹس کے ذریعے دھماکہ کرنے کی بھی کوشش کی دو جیکٹس تھی جس میں پرائیم آکارڈ اور بال برنگ کا استعمال کیا ہوا تھا اور لوکل میڈ جس میں بارود ہائی اسپلوزپ بھی ہے اس کے علاوہ باقی ہم قبل از وقت یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایک جو ایس او پی اے طریقے کار ہے اس کو ہم فارزنگ لیبرٹری اس رامباد میں بھیجیں گے بی ڈی او قربان علی کا کہنا تھا کہ دہشتگردوں کے پاک دو خودکش جیکٹس تھی جنہیں ناکارہ بنا دیا گیا ہے الگم بیک مزید خبریں شامل کرتے ہیں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کہتے ہیں کہ شریف مافیا نے ملک کے سارے ادارے تباہ کر دیئے جو بھی اختلاف میں آیا اپنے لیے ڈالر جمع کرتا رہا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے چوراندے عرب روپے ترقیاتی فنڈز کے نام پر لیگی ارکام نے بات دیئے دنیا میں کسی رکنے سمبلی کو برائے راست فنڈ نہیں دیا جاتا اس طرح سپریم کورٹ نے کہا ڈیٹیل ججمنٹ میں کہ کیسے شریف مافیا نے سارے پاکستان کے ادارے تباہ کیے جو پاکستان کی پولٹکس ہے اب تک اقتدار میں آؤ اپنی ذات کے لیے اقتدار میں فائدے اٹھاؤ پاور سے ذات کو فائدہ پچھاؤ ایک فیکٹری تھی تو اسے تیس فیکٹریوں دس سالوں میں بنا لو کہ جو اب پاکستان کی پولٹکس ہے وہ ایک نئی پولٹکس بنے جا رہی ہے تو وہ جو میں کروں گا میں وہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ ساری میری ٹیم بھی وہی کرے اگر میں کوئی فائدہ اقتدار سے نہیں اٹھاؤں گا چاہوں گا کہ جو میرے میرے باقی ٹیم ہیں وہ بھی اقتدار سے کوئی ذاتی فائدہ نہ اٹھائے یہ جو انہوں نے چورانوے عرب روپیہ یہ شاید خاکان عباسی نے ڈیولپنٹ فنڈز کے نام پہ نون لیگ کے ایم این ایس کو دے رہا ہے یہ ادھر سے کرپشن شروع ہوتی ہے کون سی دنیا کی ڈیموکریسی کے اندر ایم این ایز اور ایم پی ایز کو ڈیولپنٹ فنڈ ملتے ہیں وہ تو بلدیات کا کام ہوتا ہے ان کو پیسے نہیں دیتے یہ بڑے بڑے جو نام آج دیکھ رہے ہیں ایک چیز بس دیکھ لیں کہ اقتدار سے پہلے کیا تھے اور آج کیا ہے چیف الیکشن کمیشنر سردار محمد رزا نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے اعتراضات سے بچنے کے لیے غلطیوں سے پاک انتخابی فیرستیں تیار ہوں گی سلام آباد نادرہ سرویس سینٹر میں شناختی کارٹ اور ووٹ کے اندراج یگجا کرنے کی افتتائی تقریب کا انقاد ہوا الیکشن وقت پر ہوں گے یا نہیں اس سوال کی چیف الیکشن کمیشنر سردار محمد رزا نے وضاحت کر دی چیرمن نادرہ اسمان مبین نے بھی تقریب سے خطاب کیا اور کہا کہ نادرہ اور الیکشن کمیشن مل کر انتخابی سسٹم بہتر بنا رہے ہیں موسیقی